اسلام علیکم اسپائرنٹس اسلامیک ہسٹی اور کلچر کے اوٹلین کو ہم دیسکس کر رہے ہیں اور آج ہم دیسکس کریں گے دیان آف اسلام اور پروفیٹک ایج 570-632 اسلام کا تلو اور اہد نبوت اس میں ہم دیسکس کریں گے بیوگرافی آف دی پروفیٹ پیس بی اپان ہم اور کرونالوجی آف دی میجر ایمٹس ایس لائف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم موٹیویٹر میجر پانٹس ایس میشن پروفیٹ محمد پیس بی اپان هم تو اسلام کے تلو کا جو زمانہ تھا وہ انسانی تاریخ میں ایک دور انقلاب تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جو عرب کی سرزمین کو متحد کر کے پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اور ان کی جو زندگی تھی ان کی تعلیمات اور قیادت نے عرب اور آگے کے جو سماجی سیاسی اور مذہبی جو منظر نامہ تھا اس کو تبدیل کر دیا سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اہم واقعات کس طرح سے تھے اور ان کی مطلب حصیت ہوں مطلب کہ ان کا جو رول تھا موٹیویٹر ملٹری سٹریلیجسٹ اور پولیٹیکل لیڈر اس کے ان کے رول کو دیکھیں گے سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروفیٹک ایج تھی یا جو ان کے سوانے عمری تھی اور اس کے علاوہ ان کے کون سے واقعات تھے ان کی بات قابل اور علی لائف کیا تھی سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born into the respected حاشم clan of the Quraysh tribe in مکہ his father عبداللہ died before his birth and his mother آمنا رضی اللہ عنہ passed away where he was his sixth so he was raised by his friend father عبد المطلب and later by his uncle ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدش تھی وہ پانس ستہ اسوی میں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مزیز قبیل قریش کے حاشم خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدے سے پہلے فات پا گئے تھے اور آپ کی والدہ حضرت امن رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب آپ کی عمر چھے سال تھی اور آپ کی پروریش پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اور بعد میں آپ کے چچے حضرت ابو طالب نے کی تھی سو نوجوانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امانداری اور دیانداری کی وجہ سے ان کو جنہی الامین کا لقب دیا گیا تھا جس کا مطلب ہے قابل بھروسہ تو یہ لقب انہوں نے اپنی جوانی میں حاصل کیا تھا اور آپ نے ابتدائی طور پر جراوی کے طور پر کام کیا تھا اور بعد میں ایک مالدار بیوہ حضرت خطیجہ کے لیے تاجر کی حسیت سے انہوں نے خدمات سارے انجام دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں حضرت خطیجہ انہوں سے شادی کی تھی جو کہ کامجاب اور کاروباری خاتون تھی اور وہ آپ سے پندرہ سال بڑی تھی اور ان کی شادی بہت خوشگوار اور تاون پکے اوپر مبنی شادی تھی سو اب ہم نے ڈسکس کرتے ہیں کہ وحی اور نبوت کا آغاز کیسے اور کب ہوا تو جو پہلی وحی تھی وہ 610 اسوی میں ہوئی تھی یعنی چالیس سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غارہ حیرہ میں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے پہلی وہی محصول ہوئی تھی اور اس واقعے نے آپ کی نبوت کا آغاز کیا تھا پہلی جو مکہ کے اندر جو اسلام کی تبلیغ تھی وہ اگلے بارہ سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے کی دعوت دی انہوں نے آپ کو قریش کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اپنے سماجی اور معاشی اقتدار کے خاتمے سے خوف زیادہ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم کیے گئے تھے تو ان بڑھتے ہوئے زیادہ وسلم کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے یسرب کی طرف کو حجرت کی تھی یعنی جو کہ آپ مدینہ ہے تو یہ واقعہ جو تھا یہ حجرت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی جو تقویم ہے اس کا یہ آغاز بھی کرتا ہے دین ہے چارٹر آف مدینہ مساک مدینہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور ایک آئین یعنی چارٹر مدینہ جو تھا مساک مدینہ یہ قائم کیا اور جس میں مسلمانوں یہودیوں اور باقی جو کمینٹیز تھی ان کے جو حقوق و فرائض تھے وہ تمام حقوق و فرائض اس مساک مدینہ میں بیان کیے گئے تھے اور اس میں عدل و انصاف اور جو پورامن طریقے تھے پورامن طریقے سے رہنے کی تعلقین موجود تھی اس معاہدے کے اندر اسلام کا قیام مدینہ میں کیسے طرح سے آیا اور اہم جنگیں کونسی تھی جو مسلمانوں نے لڑی تو پہلی جنگ تھی بدر کی جنگ جو کہ چھے سو چوبیس اسوی میں ہوئی تھی اور مسلمانوں کی قریش کے خلاف پہلی یہ بڑی فتح تھی اور باوجود اس کے ان کے تضاعت بہت کم تھی لیکن مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کی تھی اور اس فتح نے مسلمانوں کا حسنہ بھی بڑھایا تھا اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو بھی مضبوط کیا تھا اس کے بعد دوسری جنگ تھی اہد کے جنگ اہد کی جنگ چھے سو پچیس اسوی میں ہوئی تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک نقصان دے جنگ تھی تو جس میں انہیں قریش سے شکاست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناکامی کو اتحاد اور نظم و ذات کا سبق بنایا اس کے بعد جنگ لڑی گئی تھی خندق کی جنگ تو خندق کی جنگ جو تھی وہ چھے سو ستائیس اسوی میں لڑی گئی تھی اور یہ ایک ڈیفنسی وکٹری تھی ایک دفاعی فتح تھی جس میں مسلمانوں نے قریش کی قیادت میں ایک بڑی فوجی اتحادی افواج کو مدینہ کی جنگ خندق خود کر کامیابی سے روکا تھا مکہ کی فتح ہوئی اور ہدیبیہ کا معیدہ ہوا چھے سوٹائیس اسوی میں تو یہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک امن کا معیدہ تھا جو اسلام کے پھیلاؤ اور امن کے لیے یہ اہم ثابت ہوا تو یہ اسلام کے پھیلاؤں میں بھی کافی اہم ثابت ہوا تھا اور امن کے لیے یہ کافی اہم ثابت ہوا تھا اس کے بعد فتح مکہ تو چھے سو تیس اسوی میں ہوا جنگی قریش کی طرف سے معیدہ ہدیبیہ کی خلاوزی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پور امن فتح کی تھی اور آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور کعبہ کو بوتوں سے پاک کر دیا گیا تھا تو خود بحجو تلویدہ جو کہ چھے سو بتیس اسی میں ہوا تھا آپ نے اپنے آخری حج کے موقع پر انسانیت اور اس کے علاوہ عدل اور حقوق نصفہ یعنی عورتوں کی حقوق کے اوپر انہوں نے حضرت دیا تھا اور اپنے فالوئرز کو اس میں ان تمام جو بھی خصوصیات تھی وساوات تھی عدل یعنی حقوق نصفہ ان کے بارے میں تلقین کی اور اس کے بعد ڈیٹھ جو ہوئی چھے سو بتیس اسی میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تریسر سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پا گیا تھے پروفیٹ محمد پیس بھی اپان ہم ایز ای موٹیویٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور موٹیویٹر دائی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی لوگوں کو لوگوں کو اپنی حکمت صبر اور شفقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاثر کیا پیغام توحید دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا آپ نے ایک اللہ کی عبادت پر زور دیا اور ہر کسن کی بودھ پرستی کو ختم کرنے کے کیوں پر زور دیا then justice and equality عدل اور مساوات قائم کرنے میں بھی آپ نے بہت مقام کیا مظلوموں کی حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی آپ نے عدل مساوات اور مظلوموں کی حقوق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور جن میں وومنز سلیوز اور پور یعنی غریب لوگ شامل تھے غلام شامل تھے عورتیں شامل تھیں and he called for the end of tribal divisions in equality اور تقسیم اور نابرابری کو ختم کرنے کی کوشش کی then آپ صلی اللہ علیہ وسلم social reforms like آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں یعنی تجارت کو شفاف رکھنے کی اتنا وقالت کی آپ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں اور جو unethical practices تھی اس وقت عرب میں جس طرح سے سود وغیرہ لیا جاتا تھا اور استحال کیا جاتا تھا تو ان تمام unethical practices کو ختم کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی then patience and preservance جو صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور استقامت کی تلقین کی تھی یعنی مکہ میں مخالفت کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے تھے and his patience and trust in Allah inspired his followers to endure hardships اور اللہ پر بھروسہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوئرس تھے انہوں نے بھی مشکلات کا سامنا کرنے میں ثابت قدم رہنے میں وہ کامجاب ہوئے then gentle approach and wisdom اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی کے لوگوں کے ساتھ مہربان تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمفیسائز کیا that there should be no communion in religion so قرآن سے is respectable instructions even with those who opposed him made him beloved figure so next time اب صلی اللہ علیہ وسلم کا گردار دیکھتے ہیں is a military leader is a 4G رینما اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کام کیا اور strategist یعنی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت عملی میں مہار تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی کہ defensive war تھا یعنی انہوں نے مسلمانوں کی community کی production کے لئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف spiritual leader تھے بلکہ ایک نہم مرکنی strategist بھی تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی یعنی قیادت کے علاوہ جو فوجی میدان اس میں بھی بڑی حکمت عملیوں کو مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے انہوں نے کام کیا مسلمانوں کی حفاظت کے لئے جنگیں لڑی اور دشمن کی جہاریت کو رکنا انہوں نے رکنے میں بہت اہم کی دار ادا کیا اور اس کے علاوہ ان کی جو حکمت حملیاں تھی یعنی کہ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو پانی کے قریب پھیر آیا تھا اور خندق کی جنگ میں خندق خود کر دشمنوں کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران کر دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سیکالوجیکل سیڈجیز بھی استعمال کرتے تھے جس طرح سے مس انفارمیشن سپریٹ کرنا جو دشمن تھے ان کو کنفیوز کرنے کے لئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملیوں بناتے تھے کہ کس طرح سے دشمنوں کے اتحاد کو بریک کیا جا اب صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر ضروری جگڑے تھے جنگیں تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجھتے تھے اور اپنے فالوز کو بھی بجھنے کی تلقین کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی یعنی کہ جو ایسے لوگ جو جنگ کے اندر شامل نہیں تھے ان کے ساتھ بور امن رہنے کی تلقین کرتے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوز کو تلقین کرتے تھے کہ جنگوں کے دوران بھی بودوں کو درختوں کو جانوروں کو نقصان نہیں پہچانا اور جو لوگ یعنی غیر جنگ جو تھے جو جنگوں کے اندر شامل نہیں تھے ان کو نقصان نہیں پہنچانا اور بچےوں کو بوڑھوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کر دے تھے کہ جنگوں سے بچہ جائے اور جس طرح سے ایک بہت بڑی اگزمپل ہے جو صلی اللہ یعنی معیدہ حدیبی آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دپلومیٹک سکیلز ہیں ان کے ایک بہت بڑی اگزمپل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معیم پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے اگز مذاکرات ہوں through would be easily sensations and message in victory مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ظلم کیا تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے فتمہ کھیا تو وہ لوگ خوف زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم سے لم کے تھے اور انہوں نے echoes تاکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم knew ان کی وجہ سےOR لیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع کے اوپر لوگوں کو معاف کر دیا سو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a political leader and head of the state آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے head of the state انہوں نے کام کیا اور political leader سیاسی رہنما کے طور پر انہوں نے کس طرح سے کام کیا بیسی ہے سیاسی رہنما یا سربراہ ریاست انہوں نے کیا کام کیا تو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی جس میں انہوں نے شاندار سیاسی قیادت اور حکمرانی کا مظاہرہ کیا تھا and then constitution of مدینہ یعنی جو مدینہ کا عین بنایا گیا کسیرل ثقافتی جو معاشرہ ہے اس کا قیام عمل میں آیا the charter of مدینہ was one of the first written constitution in history it established a social contract between muslims jews and other tribes in مدینہ ensuring mutual rights and responsibilities and promoting peaceful coexistence اور مدینہ کا جو چارٹر تھا وہ تاریخ کے اولین تحریری آئینوں میں سے ایک تھا اس نے مسلمانوں یہودیوں اور مدینہ کے باقی قبال کے درمیان ایک معاشرتی معاہدہ قائم کیا تھا جس میں ناپس کے حقوق کو ذمہ داریاں تیہ کی گئی تھی اور پرامن طریقے سے ان کو پرموٹ کرنے کے یعنی کہ بات کی گئی تھی اس کے اندر then justice and rule of law پھر عدل قانون کی حکمرانی کی بات کی گئی جنہی سب کے لیے برابری قصہ تک کے اوپر انصاف برام کرنے کی بات کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انصاف پسندی اور جو جانب داری تھی ان کے لیے مشہور تھے آپ نے ایک ایسا نظام عدل نافذ کیا تھا جو سماجی حصیت جو مذہب سے بالاتار ہو کر سب کے لیے نصابی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے قیر سگالی کا پیغام تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے ذہنما تھے then judicial reforms اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالتی اصلاحات لائے یعنی اپنے قانون طریقہ کار میں اصلاحات متعارف کرائیں اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عدل ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہونا چاہیے خاص طور پر خواتین کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی leadership qualities کے ان کے اندر کیا کیا قیادت کی خصوصیات تھی consultations مشاورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حکومتی امور میں اپنے صحابہ سے اپنے کمپینین سے مشورہ فرماتے تھے جس سے شورہ یا پھر جبامی مشاورت کے اصول تھے ان کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے علاوہ عوام کی فلح ببود کے لیے انہوں نے کام کیا آپ کی قیادت کا مہور جو تھا وہ عوام کی فلح ببود تھی اور اپنے زکاة جیسے معاشر کی فلاحی نظام قائم کیا تھا کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے انہوں نے کس طرح سے رکھے سفارتی کوشش انہوں نے کیا کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باز نتینی اور فرسی سلطنوں تو سمیت آس پاس کے شہنشاہوں کو خطوط بھیجے تھے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری نے اسلام کو عرب کے باہر پھیرانے کی بھی بنیاد رکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملٹی فیصلی لیڈر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ملٹی فیصلی لیڈر تھے ایک جامع رنمات ہے جنہوں نے عرب کو سیاسی سماجی اور مذہبی اعتبار سے اکٹھا کیا تھا اور ان کی زندگی ایک مہترین نمونہ ہے اور کہ کس طرح سے دیانت حکمت اور رحم دلی کے ساتھ قیادت کی جائے سو آج کے ٹوپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوان عمری اور ان کے اہم واقعات کی تقویم کو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانسو ستر اسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی دن ہم نے ڈسکس کیا اسوی میں پہلی وحی کی اہمیت کیا تھی جو کہ چھے سو دس اسوی میں پہلی وحی آئی تھی تو 610 اسوی میں غار ہیرہ میں پہلی بحی نازل ہوئی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مقرر کیا تھا اور اسلام کی دعوت کا آغاز دیا تھا دن ہم نے سٹڑی کیا کہ ہجرت کیا تھی اور اسلامی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے تو ہجرت 622 اسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی جس سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا اور اسلامی تقویم کا آغاز ہوا تھا سو مدینہ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کون سی اہم جنگیں لڑی گئی تھی جنگ بدر جنگ اہد جنگ خندق اور مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جنگیں لڑی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دسکرس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیسے فتح کیا تھا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 اس وقت میں مکہ کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا تھا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا دن ہم نے ڈسکلس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اکیدار ادا کیا موٹیویٹر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام انہوں نے دیا تحید کا اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا کیا مرکزی نقطہ تھا تو پیغام تحید کا مرکزی نقطہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کی وعدانیت اور اس کی عبادت اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور مساوات کے بارے میں کیا تعلیمات دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور مساوات کے اوپر زور دیا تھا تمام انسانوں کے حقوق کو برابر کرا دیا چاہے وہ کسی پین اصل یا تب کیسے ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے باوجود کس طرح سے صبر کا مظہرہ کیا جی ہم نے ڈسکرس کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت اور ظلم سے تأم کے باوجود سبر اور تحمل سے کام لیا تھا اور بدلہ لینے کے بجائے آپ ص tempo نے مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا دن ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فوجی رینما اور حکمت عملی کہ وہ کس طرح سے ماہر تھے اور بطور فوجی رینما انہوں نے کس طرح سے کام کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑی جانے والے جنگیں تھی ان کی نویت کیا تھی تو یہ جنگیں دفاعی تھی اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں اور مدینہ کو حملوں سے بچایا جائے دن ہم نے اس لڑی کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور جنگ خندق میں کیا حکمت عملی اپنائی تو جنگ بدر میں بہترین حکمت عملی اپنائی اور جنگ خندق میں خندق خود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا اس کے بعد حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مقا کے بعد کس طرح سے رہن کا حضرہ کیا تھا تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشن میں قماف کر دیا تھا اور رام معافی کا اعلان کر دیا تھا دن ہم نے دسکرس کیا کہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رول از اپولیٹیکل لیڈر اور ریاست کے سرگرہ کے دور پر تو اس میں کوئسٹن تھا کہ مساکہ مدینہ کیا تھا اور اس کی کیا عائمیت تھی مساکہ مدینہ ایک مائدہ تھا جس نے مسلمانوں یہودیوں اور باقی قبائل کے درمیان جو باہمی حقوق تھے اپس حقوق اور فرائز تھے ان کا تائین کیا تھا اور ہر ایک کو پورا منمواشرے کی بنیاد رکھی تھی دن ہم نے سٹیڈی کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام شہریوں کے لئے کس طرح انصاف کو یقینی بنایا تھا تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کی نظام کو نافذ کیا تھا مدینہ کے اندر جو ہر شہری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ریاست کے سربراہ کیا قیادت کی اور خصوصیت ظاہر کی تھی تو عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت انصاف عوامی فلہ بغوت کے اوپر مبنی قیادت کی مثال کائیں کی سو انٹا بیس کے ریگارڈنگ اگر کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ وار ویڈیو اگر آپ کوئی ویڈیو دین لائک شیئر سبسکرائب ہوگا چینل